دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمسنگ ایٹین ایس مو بیل کا مین بورڈ کس طرح تفضیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سمٹرین نکالنا ہے سمٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے بیک کور کولنے کے بعد اس کو کھنچتے نہیں ہی کیونکہ اس کے فنگر کاری بن ہوتا ہے اس کا جیک مین بورڈ پر لگتا ہے تو وہ جیک کول کر اس کا بیک کور ہٹا دے اور اس کے اوپر اسے کہ جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول دے ایک بھی پیچ بکی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کے یہ کور ہٹا دے اور کور ہٹانے کے بعد اس کی بیٹی کو ڈسکنیٹ کر دے اور اس کا جو ڈسپلی والا جیک ہوتا ہے ڈسپلی ریون کا جیک وہ ہٹا دے اور چارجنگ فلیکس ٹریپ کا جو جیک ہوتا ہے وہ ہٹا دے اور انٹینہ کا جو جیک ہے یہ بھی ہٹا دے اور مین بورڈ کو مومیل کے پینل سے باہر نکال دے تو دوستو آپ کے نئے بورڈ میں اگر کیمرہ ہے تو ٹھیک ہے اور نہ پرانے والے سے کیمرے اتار کر اس میں لگا لے تو دوستو یہ اس کا مین بورڈ ہے اب اس میں دوسرا نیا مین بورڈ لگا لے اور اس میں کیمرے کنیٹ کر دے جو کیمرہ جہاں سے اتارا تھا وہی کیمرہ وہاں پھر لگا لے یہ بڑا کیمرہ نیچے لگتا ہے چھوٹا کیمرہ اوپر اور یہ اولٹا کیمرہ ہوتا ہے یہ فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے جیک لگانے کے بعد مین بورڈ کو مومیل کے پینل میں لگا دے اس کے جتنے بھی جیک ہے یہ ریبن والے سارے اس کے اوپر آنے چاہیے اس کے نیچے ایک بھی نہیں دبنا چاہیے یہ لگانے کے بعد اس پر چارجن فلیسٹریپ کا جیک لگا لے اور ڈسپلی والا جیک لگا کے انٹینہ کا جو وائر ہے وہ کنیٹ کر دے اور سب سے آخر میں آپ نے اس کی بیٹی کو کنیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس پر یہ کور لگا لے اور اس پر پیش لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے ہے جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیش لگانے کے بعد اس پر یہ سٹیل والا کور لگا لے اور اس پر بھی پیش لگا لے تو دوستو اس پر بھی آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے کیونکہ اس میں ایک سر چھوٹے پیچ لگے ہوتے ہیں تو اگر اس جگہ پر آپ بڑے پیچ لگاؤ گے تو وہ نیچ سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکن کو تھوڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس کا فنگر بیک کور کا فنگر ہوتا ہے اس کا جیک لگا لے بیک کور اس پر سیدھا رکھ کر سیڈوں سے تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے تو دوستو ایروں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ